موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی رب یسر ولا توسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین عربی کا مولم حصہ چہارم میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف اور آج کے سبق میں ذکر کیے جانے والے کونسیپس اور ایکسرسائزز کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں عربی کا مولم حصہ چہارم میں ہمارا آج کا سبق ہے الدرس الخامس و السبقونہ یعنی لیسن نمبر 75 سبق نمبر 75 اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہماری اس کتاب کا یعنی عربی کا مولم حصہ چہارم کا آخری سبق ہے تو اس سبق کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ جو عربی کا مولم چار کتابوں پر مشتمل تھا وہ بھی مکمل ہو جائے گا تو اس سبق کا عنوان جو ہے وہ ہے پہلا پوائنٹ دے رہے ہیں اس میں کہ اسمائے افعال وہ الفاظ ہوتے ہیں جو فیل تو نہیں ہے لیکن ان میں فیل کے معنی پائے جاتے ہیں اور اگلی بات ان کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ سب کے سب مبنی ہوتے ہیں دوسرا پوائنٹ دے رہے ہیں ان میں سے اکثر تو عمر کے معنی میں آتے ہیں اور بعض ماضی کے معنی میں جو عمر کے معنی میں آتے ہیں وہ یہ ہیں اس سے عمر کی معنی سیخے بھی بنتے ہیں جیسے اور قرآن مجید سے آیت کا ریفنس دے رہے ہیں دوسرا اس میں فیل جو بتا رہے ہیں وہ ہے اور اس کی بھی گردان ہوتی ہے جیسے اور قرآن مجید سے اس کی ایکزمپل دے رہے ہیں سورہ بکرہ آیت نمبر ایک سو گیارہ کی تیسے اس میں فیل بتا رہے ہیں ہا جو کہ بامانہ خوز ہے یعنی لے کے اور اس کی جمعہ ہا ام آتی ہے اور سورت الحاکہ آیت نمبر انیس سے ریفرنس دے رہے ہیں کہ ہا امکرہ کتابیہ لو پڑھو میری کتاب یعنی نام آئے آمال کبھی کافے خطاب بڑھا کر سیخے بنا لیتے ہیں جیسے ہاکا ہاکما ہاکم ہاکی اور ہاکنا چوتھا اس میں فیل بتا رہے ہیں ہلومہ اس کے معنی ہے آجا چلے چل یا لے آ اور یہ لفظ فیل لازم کے معنی میں بھی آتا ہے اور اس کی ایکزمپل بھی سورت العذاب کی آیت نمبر اٹھارہ سے دے رہے ہیں اور جو اپنے بھائیوں کو کہہ رہے ہیں ہمارے پاس چلے آؤ اور متعددی بھی آتا ہے تم اپنے گواہوں یا مددگاروں کو لے آؤ اور یہ سورہ انام کی آیت نمبر 150 کا ریفرنس ہے مزید بتا رہے ہیں کہ ہلومہ جرن بہت مستعمل ہے اس کے لفظی معنی ہے کھینچتا ہوا چلا چل مطلب یہ ہے کہ اسی طرح آگے سمجھتے چلے جاؤ جیسے کہتے ہیں تبی نمبر ایک دے رہے ہیں کہ لفظ لغت حجاز میں جس میں قرآن نازل ہوا ہے غیر متصرف ہے یعنی واحد تصنیہ جمع مذکر اور مونس سب کے لیے اسی صورت میں بلا تصرف استعمال ہوتا ہے جیسے کہ اوپر کی مثالوں سے ظاہر ہے لیکن لغت بنی تمیم میں متصرف مانا جاتا ہے اور اس کے سیحے بنا لیے جاتے ہیں جیسے پانچ ماہ اسمور فعل بتا رہے ہیں ہائی تعلق ہاں آجا اور سورہ یوسف سے آیت کا ریفرنس دے رہے ہیں اس میں مخاطر کے مطابق ضمیر خطاب میں تصرف ہوتا ہے جیسے ہائی تعلق ماں ہائی تعلقم وغیرہ وغیرہ چھتا اسمور فعل بتا رہے ہیں علیکہ اس کے معنی ہے الزم یعنی اختیار کر علیکہ رفقہ یا علیکہ بن رفقی نرمی اختیار کر علیکم بی تک واللہ اس سے مونس کے سیحے بھی بنائے جاتے ہیں اور یہ لفظ جو ہے اکثر آپ جمعہ کے ختمے میں بھی سنتے ہیں کہ علیکم بی صدق یعنی سچ کو اختیار کرو ساتھوہ اس میں فعل بتا رہے ہیں علیہ بھی جس کے معنی ہے جی بھی اندی اسے میرے پاس لے آؤ آٹھوہ اسم الفعل ہے علیکہ انی اس کے معنی ہے طبعہ انی یعنی مجھ سے پرے ہو نمہ اسم ہے علیکہ حازہ جس کے معنی خوز حازہ کے ہیں پھر دسوہ ہے دونہ کا جس کے معنی خوز کے ہیں دونہ کا تمرہ یعنی خجور لے لے اور گیاروہ لفظ بتا رہے ہیں حیہ جو کہ ہم نماز میں بھی سنتے ہیں کہ حیہ علیہ السلام اور حیہ علیہ الفلا اور حیہ حلا اس کے معنی ہے اجل اقبل یعنی جلدی کر اور ایکزمپل وہی دے رہے ہیں حیہ علیہ السلام جلدی توڑو نماز پر پاروہ اسم الفعل جو ہے وہ ہے روائدہ اور روائدہ کا جس کے معنی امہل کے ہیں یعنی ٹھہر جا یا جانے دے کے ہیں اور تیرہ اسم ہے بلہ جس کے معنی دا کے ہیں یعنی چھوڑ دے بلہ تفکر فی مالا یعنی یعنی اس چیز میں غور کرنا چھوڑ دے جو تیرے لیے ضروری نہیں ہے چوتھوہ اسم ہے ماہ جس کے معنی رک جا کے ہیں پندرہ ہے ساہ خاموش رہے سولہ ہے آمین جس کے معنی ہے استجب قبول کر اور یہ وہی آمین ہے جو ہم سوت الفاتحہ کے آخر میں کہتے ہیں آمین ستوہ اس میں ہزاری بامانہ احزر یعنی بچ ڈر نزالی بامانہ انزل نیچے اتر اسی طرح فعالی کے وزن پر بہت سارے اسمائی افعال آیا کرتے ہیں اگنا پوائنٹ اس سبق میں دے رہے ہیں کہ جو اسمائی افعال ماضی کے معنی میں آتے ہیں وہ یہ ہیں ان میں پہلا ہے ہی ہاتا بامانہ باودہ اور ریفرنس دے رہے ہیں سورة المومنون کی آیت نمبر 36 یعنی بعید ہو گیا بعید ہو گیا جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے دوسرا اسم ہے شتانہ جو کہ افتراکہ کے معنی میں ہے یعنی فرق ہو گیا شتانہ بین العالمی والجاہلی یعنی عالم اور جاہل کے درمیان بہت فرق ہے اور تیسرا اور آخری اسم بتا رہے ہیں سرانہ جو کہ اسرعہ کے معنی میں ہے یعنی جلدی کی سرانہ شیبو علا زویل حمومی فکر والوں کے پاس بڑھاپا بہت جلد آ گیا اور تنبیہ نمبر دو دے رہے ہیں کہ مذکورہ تینوں الفاظ میں مبالغہ کے معنی بھی شامل ہیں تو بہرحال یہ انفارمیشن ہے جو ہمارے کام آ سکتی ہے مزید بتا رہے ہیں کہ بعض افعال کی خصوصیات کے حوالے سے کہ مندرجہ زیال افعال زیادہ تر فعل مجھول کی صورت مستعمل ہوتے ہیں جیسے سرہ وہ خوش ہوا فہوا مسرورن سرر تو بلکا اکا میں تیری ملاقات سے خوش ہوا اور اس کا معروف سرہ جو ہے اس نے خوش کیا بھی مستعمل ہے استعمال ہوتا ہے بہتہ حیران رہ گیا فہوا مبہوتن اور قرآن مجید سے ریفرنس دے رہے ہیں فہ بہت اللذی کفرا تو یعنی یہ وہ افعال ہیں جو کہ مجھول استعمال ہوتے ہیں اور بامانہ اسم مفہول کے خوشیہ علیہی وہ بہوش ہو گیا فہوا مخشیون علیہی اور اوجبہ بھی وہ اسے پسند آیا فہوا موجبن اوجبہ رشید بکلام العرابی رشید کو دہاتی کی گفتگو پسند آئی اتررہ علیہی وہ اس پہ مجبور ہوا فہوا مترر فمنترہ فلا ادوانا علیہی جو شخص مجبور ہو جائے اور حرام چیز کھا پی لے تو اس پر کوئی جرم نہیں اغرمہ بھی وہ اس پر شیفتہ ہو گیا فہوا مغرمن اولیہ بھی وہ اس پر فریفتہ ہو گیا فہوا مولعن زکیمہ اسے زکام ہو گیا فہوا مزکومن صدیہ اسے سردرد ہو گیا فہوا مستوعن انیہ بھی اس نے اس کا احتمام کیا فہوا آنن انیہ بھی تب احازل کتاب فلان ابن فلانن یعنی فلان ابن فلان نے اس کتاب کی تباعت کا احتمام کیا اتخذہ کو تاخذہ بھی بولا جاتا ہے تاخذتو کا صدیکن میں نے تجھے دوست بنا لیا ہے خالہ اخالو خیال کرنا سے مزارے واحد متقلم اخالو کو اکثر اخالو کہا جاتا ہے وَلَا اخالو ذَلِكَ بَعِدَا یہ بہت ہی بہت ہی ٹیکنیکل انفرمیشن تھی جو ہمارے پاس محفوظ رہ سکتی ہے اس کو یاد کرنا اور اس کا استعمال میرے خیال ہے ہمارے لیول کے لیے پوسیبل نہیں ہوگا بہرحال سبق ہمارا مکمل ہو گئے سلسلہ الفاظ نمبر 62 کی طرف چلتے ہیں ابتسام جو کہ باب افتیال کا مستر ہے مسکراہت یا مسکرانہ کے لیے استعمال ہوتا ہے بلید کا لفظ کن ذہن کے لیے اقلا باب افعال سے اداوت رکھنا جاہد منکر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے آدی آدہ جو کہ جمع ہے عدوون کی دشمن کے معنی میں اور جاورہ جوارن پڑوسی ہونا اغدا یغدی اغداعن چشم پوشی کرنا حلا یحلو کھل جانا آسان ہو جانا امجدو جس کی جمعہ اماجد آتی ہے بہت بزرگ اور شریف کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے حربن لڑائی کے لیے لڑاکا یا بہادر کے لیے باہا یبوہو بوہن ظاہر کر دینے کے لیے خلاکن خیر و برکت سے حصہ عظیم بلا یبلو آزمانہ مبتلا کرنا دررتن توتے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عام بولچال میں اور باہ قوت مردمی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور رکاد و نیند کے لیے راہا یروہو رواہن شام کے وقت آنا جانا شام کرنا یا جانا کے معنی میں فتح کا باب نون سے یا دعا سے استعمال ہوتا ہے اچانک حملہ کرنے کے لیے صدید کے معنی ہیں سیدھا یا مضبوط جس کی جمعہ صداد آتی ہے فرجہ باب نون سے استعمال ہوتا ہے غم دور کرنا کے لیے سلسلہ جس کی جمعہ سلاسل آتی ہے زنجیر کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ کرب اور قربہ جو کہ تکلیف بچینی غم کے لیے شرعہ کا مشرق کی جانب رخ کرنا جانا مسالم ان صلح کرنے والا شکاہ یشکو شکوہ اور شکایتن علیہی شکایت کرنا کے لیے مصوراتن تصویر کے لیے شکاہ یشکی شکایت کرنا تو اوپر جو شکاہ تھا اس میں شین کا واؤ مادہ تھا اور یہ جو شکاہ ہے اس میں شین کاف یا مادہ ہے المغنہ اس کے معنی مکان یا مقام کے ہیں اس کی جمع جو ہے المغانی یا مغانی ناتی ہے سبا یا سبو باب نون سے استعمال ہوتا ہے انڈیلنا کے لیے مالا یا میلو باب دربا یا دریبو سے ہے مائل ہونا اور ان کی پریبسٹنگ ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں مو موڑ لینا صفحہ یسفہو باب فا سے درگزر کرنا ملکوتن عالم بالا عظیم و شان سلطنت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اور زنہ یا زننو یا زنہ یا زننو باب دربا یا دریبو سے استعمال ہوتا ہے یا سین سے بخل کرنا کے معنی میں نبلن جس کی جمع نبال اور انبال آتی ہے ایک اسم جن سے ایک کو نبلہ بھی کہتے ہیں اور اس کے معنی ہے تیر کے تاردہ یتاردو باب مفالہ سے لفظ ہے اچانک آجانا حملہ کرنا نائبہ جس کی جمع نوائب آتی ہے مصیبت یا آفت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے آئدہ جس کی جمع آئد آتی ہے انعام یا آتیے کے لیے استعمال ہوتا ہے وجدن جس کے لیے جوش محبت یا جوش مسرط لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے غدا یغدو غدوون اس کے معنی جو ہیں صبح صویرے جانا آنا یا صبح کرنا یا جانا کے ہوتے ہیں ہوا خواہش یا عشق کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے غرون جس کی جمع غرارون آتی ہے قوم میں اونچے طبقے کا شخص اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے الحوال عزریو قابل عزر عشق جائز محبت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے غربا یغربو مغرب کی طرف رخ کرنا یا جانے کے لیے اور غلون جس کی جمع اغلال آتی ہے قیدی کے گلے کا طوق اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تو الحمدللہ جی سلسلہ الفاظ نمبر 62 میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا اب اس آخری سبق کی جو مشکیں ہیں ان کے لئے میں دعوت دوں گا مفتی صحیح صاحب کو کیونکہ یہ مشکیں جو ہیں یہ اکثر اشعار پر مجتمع ہیں اور مفتی صاحب کا پسندیدہ ٹاپک ہے اشعار تو مفتی صحیح صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم عربی کا معلم حصہ چہارم الدرس الخانس والصمعون یعنی سبق نمبر 75 جو کہ آخری سبق ہے اور اسمہ افعال اور بعض افعال و اشعار کی خصوصیات پر مشتمل ہے اس مشک میں اشعار کے اندر آنے والے اسمہ افعال اور بعض افعال کے خصوصی استعمالات کا تجزیہ مقصود ہے پہلا شعر ہے سارت مشرکتوں وسیرت مغربہ شتان بین مشرقی و مغربی کہ وہ چلی مشرق کی سمت رخ کیے ہوئے اور میں چلا مغرب کی جانب رخ کیے ہوئے کتنا فرق ہے مشرق کی جانب اور مغرب کی سمت جانے والے کے درمیان چنانچہ اسم شتانہ اسم فعل ہے یعنی اسم ہو کر فعل کے معنی میں ہے افترقہ کے معنی میں ہے اور ایسے اسمائی افعال مبنی ہوتے ہیں شعر نمبر دو ہے جاور تو آدائی وجاور ربہو شتان بین جواری ہی وجواری کہ میں اپنے دشمنوں کا پڑوسی رہ گیا اور وہ اپنے رب کا پڑوسی ہو گیا کتنا فرق ہے اس کے پڑوس اور میرے پڑوس کے درمیان کہنا یہ چاہتا ہے شاعر کے میں زندہ ہو کر اپنے دشمنوں کے درمیان گرا ہوا ہوں اور وہ فوت ہو کر اپنے رب کے پاس پہنچ گیا اس کے پڑوس اور میرے پڑوس کے درمیان بہت فرق ہو گیا شتانہ اسم فعل ہے شعر نمبر تین ہے کہ کتنی بعید ہے یہ بات کہ میں تو اس کو ناراض کروں کو غصہ دلاؤں اس سے بغض رکھوں اور وہ مجھ سے سلح کرنے والا ہو یقینا ایک آزاد مزاج عدیب اپنے زمانے کی جنگ ہوتا ہے یعنی اپنے زمانے کا دشمن ہوتا ہے اسم ہی ہاتا یہ اسم فعل ہے اور بعودہ کے معنی میں ہے شعر نمبر چار ہے اور شعر نمبر چار پانچ اسی طرح چھ سات اور آٹھ نو یہ گویا ٹوینز ہیں اور جڑواں اشار ہیں سألتو قبل حوالعذریجی اللہ تظن بما یسر بھی جانانی میں نے اسے قابل عذر محبت کا واسطہ دے کر درخواست کی کہ تم بخل نہ کرنا ان باتوں میں جن سے میرا دل خوش ہوتا ہے اس شعر میں یسر رو فعل مزار مجہول ہے اور یہی بتانا مقصود ہے کہ سر رو یہ معروف کم میں استعمال ہوتے ہیں اور عام طور پر سر رو مازی مجہول اور یسر رو مزار مجہول ہی استعمال ہوتے ہیں شعر نمبر پانچ ہے اور اس نے مجھے بنا دیا حدیثاً فی المغانی مجالس میں گفتگو کا مرکز و مہور اس میں ہا یہ اس میں فیل ہے اور خود کے معنی میں ہے شعر نمبر چھے ہے وَإِخْوَانِنْ تَخِزْتُهُمُوا دُرُوعَ فَقَانُوْهَا وَلَكِلِّلْ عَعَادِي اور نمبر ساتھ بھی ساتھی لیلیں وَكُمْتُ اِخَالُهُمْ نَبْلًا سِدَادَ فَقَانُوْهَا وَلَكِنْ فِي فُعَادِي وَوْبَوَنَا رُبَّ وَإِخْوَانِنْ كِتنے ہی بھائی ہیں تَخِزْتُهُمُوا دُرُوعَ کہ جنہیں میں نے زرہیں بنایا یعنی اپنی زرہیں اور ڈھالیں بنایا فَقَانُوْهَا ہاں ہاں وہ زرہیں بنی تو صحیح لیکن لِلْعَادِ جشمنوں کے لیے اسی طرح وَكُنْتُو اِخَالُهُمْ نَبْلًا سِدَادَ کہ میں تو انہیں خیال کرتا رہا سیدھے تیر یعنی نشانے پر لگنے والے تیر فَقَانُوْهَا ایک تو تَخِزْتُهُمْ اتَّخَزْتُو اصل میں تھا لیکن اس میں خصوصی استعمال اس فیل کا ظاہر کرنا مقصود ہے کہ تَخِزْتُو بھی استعمال ہوتا ہے یعنی اتَّخَزَا کو تَخِزَا بھی بنا سکتے ہیں اور اسی طرح اس کے جتنے بھی سیغی ہیں ان کو اس شکل میں بدلا جا سکتا ہے دوسرے اسی کے اندر ہمو یہ مین کے اوپر گویا جو اٹھا پیش ہے یہ بھی زمیر کا خاص استعمال بتانا مقصود ہے اگلے شیر میں اخالو وَكُنْتُ اِخْحَالُهُمْ تو اصل میں اخالو ہے لیکن اس کے حمزہ کی نیچے کسرہ پڑھنا بھی درست ہے اور یہ بھی فسیح ہے شیر نمبر آٹھ ہے یَدْ دُنِيَا تَقُولُ بِمِلْئِ فِيْهَا حَزَارِ حَزَارِ مِنْ قَيْدِي وَفَتْكِي شیر نمبر نو فَلَا يَغْرُرْكُمُو مِنْ نِبْتِسَامُن فَقَوْلِ مُدْحِكُمْ فِيْلُ مُبْ کی یہ دنیا ہے جبکہ کہہ رہی ہے بِمِلْئِ فِيْهَا اپنے موں کے بھراؤ کے ساتھ یعنی بھرپور آواز کے ساتھ ہزاری ہزاری بچ کے رہنا بچ کے رہنا مِنْ قَيْدِي میرے مَقْر سے میری چال سے وفت کی اور میرے اچک لینے سے فَلَا يَغْرُرْكُمُو مِنْ نِبْتِسَامُن تمہیں میری طرف سے مسکراہت دھوکے میں نہ ڈالے فَقَوْلِ مُضْحِقُن چنانچہ میری بات تو ہنسانے والی ہوتی ہے ولی فیل مُبْ کی اور میرا کردار رولانے والا ہوتا ہے اس میں ہزاری ہزاری یہ اس میں فیل ہیں احضر احضر کے معنی میں اور یَغْرُرْكُمُو دوسرے شیر میں یہ کمو کی نیم پر الٹا پیش یہ گویا زمیر کا ایک خاص استعمال بتانا مقصود ہے اسماء افعال کے متعلق ایک مشکی حکایت شکا بعض الشیوخ الى طبيب سوء الهزم فقال له الطبيب روغید سوء الهزم فإنه من خواص الشیخوخة فشکا ضعف البصر فقال له بل ها ضعف البصر فإنه من خواص الشیخوخة فاشتکا له ثقل السمع فقال هيهات السمع من الشیوخ فإن ضعف السمع من خواص الشیخوخة فاشتکا له قلة الرقاد فقال شتانا الرقاد والشیوخ فانا قلة الرقاد من خواص الشیخوخة فاشتکا له ضعف الباه فقال سرعان ضعف الباه الى الشیوخ فانا ضعف الباه من خواص الشیخوخة فقال الشیخ لأصحابه دونكم الاحمق وعليكم الجاهل وهاكم البليد الذي لا فهم له فانه لا فرق بينه وبين الدرة الا بالمصورة الانسانية فانه لا يستطيع الا ان يتكلم بهاتین الكلمتین فتبسم الطبیب وقال حیحل بالغضب یا شیخ فانا هذا ایضا من خواص الشیخوخة من کتاب النح اس حکایت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ بوڑوں میں سے کسی نے طبیب کی طرف بدحضمی کی شکایت کی تو طبیب نے اسے کہا روید سوالحضم کہ حضم کی خرابی کو حضمی کی خرابی کو جانے دو اس لیے کہ یہ بڑھاپے کے خواص میں سے ہے اس نے نظر کی کمزوری کی شکایت کی تو طبیب نے اسے کہا بلہ ضعف البسر کہ نظر کی کمزوری کو جانے دو چھوڑ دو اس لیے کہ یہ بھی بڑھاپے کی خصوصیات میں سے ہے اس نے سکل سماعت کی شکایت کی تو طبیب نے کہا حیحل تسموم یا شیخ کے سماعت اور بڑھاپے میں بڑی دوری ہے اس لیے کہ سماعت کی کمزوری یہ بھی بڑھاپے کے خواص میں سے ہے اس نے نیند کی کمی کی شکایت کی تو طبیب نے کہا کہ نیند اور بڑھاپے میں فرق ہے دوری ہے چنانچہ نیند کی کمی بھی بڑھاپے کے خواس میں سے ہے اس نے زعف باہ کی یعنی قوت باہ کی کمزوری کی شکایت کی تو طبیب نے کہا کہ قوت باہ بڑوں کی طرف جلد آنے والی چیز ہے اس لیے کہ باہ کی کمزوری یہ بھی بڑھاپی کی خصوصیات میں سے ہے بوڑے نے اپنے ساتھیوں کو کہا دونکم الاحمق کہ تم لو اس احمق کو وَعَلَيْكُمُ الْجَاهِلِ اور تم لازم پکڑو اس جاہل کو وَحَاكُمُ الْبَلِيدِ الَّذِي لَا فَحْمَلَهُ اور تم لے لو اس کند ذہن کو جس کو کوئی سمجھ نہیں اس لیے کہ اس کے درمیان اور کسی توتے کے درمیان کوئی فرق نہیں مگر ایک انسانی شکل و صورت کے ساتھ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَطِيُوا إِلَّا يَتَقَلَّمَ بِهَاتِينِ الْكَلِمَتِينَ اس لیے کہ یہ نہیں طاقت رکھتا مگر یہ کہ یہی دو کلمیں بول رہا ہے طبیب ہنسا اور کہنے لگا حَيَّهَ اللَّهِ بِالْغَضَابِ کہ غصے کو آنے دو اے بوڑے اس لیے کہ یہ بھی بڑھاپے کی خصوصیات میں سے ہے اس حقائت میں بہت سارے اسمائے افعال استعمال ہوئے ہیں چنانچہ پہلا ہے رُوَيْدَ سُوَ الْحَزْمِ رُوَيْدَ رُوَيْدَ بَمَانَا أَمْحِل اسم بمانا فعلِ عمر اور دوسرا ہے بلہ بلہ بمانا دع اسم ہے بلہ جبکہ یہ فعلِ عمر دع کے معنی میں ہے جانے دو چھوڑ دو ہی ہاتھا تیسرا ہے ہی ہاتھا جو کہ باودہ کے معنی میں ہے یعنی ہی ہاتھا اسم لیکن باودہ فعلِ ماضی کے معنی میں ہے کہ فلان اور فلان چیز میں بڑی دوری ہے شتانہ یہ بھی افترقہ کے معنی میں ہے اسم فعل ہے سرعانہ یہ اسم ہے لیکن اسرا فعل کے معنی میں ہے اور دونکم یہ بھی اسم ہے اور مرقب اضافی ہے جبکہ یہ خضو کے معنی میں ہے لے لو اگر یہ واحد کی ضمیر کے ساتھ دونکا تو خض کے معنی میں ہوگا علیکم یہ الزمو کے معنی میں ہے لازم پکڑو اور علیکا بھی ہو سکتا ہے پھر الزم کے معنی میں ہوگا حاکم یہ بھی اسم فعل ہے اور یہ خضو کے معنی میں ہے لے لو حاکا اگر ہو واحد کی ضمیر کے ساتھ تو پھر خض کے معنی میں کہلائے گا آخر میں حیح اللہ یہ بھی اسم فعل ہے جو کہ اقبل کے معنی میں ہے اشعار کے متعلق چند ضروری باتیں اس عنوان کے زیل میں یہ کہنا مقصود ہے کہ بعض وہ باتیں جو عربی گرامر کے اعتبار سے نصر میں جائز نہیں سمجھی جاتی وہ ضرورت شیری کی بنا پر شیر اور نظم میں جائز سمجھی جاتی ہیں ان میں سے پہلی بات ہے غیر منصرف پر تنوین پڑھا جانا ضابطے کے مطابق غیر منصرف پر تنوین نہیں پڑھی جاتی لیکن ضرورت شیری کی بنا پر بعض اشعار میں غیر منصرف پر تنوین پڑھنا جائز سمجھ گیا ہے مثال ہے کہ ڈالی گئیں مجھ پر ایسی مصیبتیں کہ اگر وہ دنوں پر ڈالی جاتی ہیں تو دن رات ہو جاتے کہا یہ گیا ہے کہ یہ شیر ان اشعار کا حصہ ہے جو سیدہ فاطمت الظہرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات پر اظہار صدمہ کے طور پر پڑھے تھے اس شیر میں کلمہ مسائب جمع منتحل جمع ہونے کی بنا پر غیر منصرف ہے اور ضابطے کے مطابق اس پر تنوین نہیں پڑھی جانی چاہیے بلکہ یوں پڑھا جانا چاہیے لیکن یہاں ضرورت شیری کی بنا پر غزن پورا کرنے کے لیے اس پر تنوین پڑھتے ہوئے اسے لو کی لام کے ساتھ ملایا جا رہا ہے اور پڑھا جا رہا ہے یہی بات یعنی غیر منصرف پر تنوین پڑھا جانا یہ نصر میں بھی ایسے موقع پر جائز سمجھا گیا ہے جہاں سجع بندی کی ریائت اور الفاظ کی موافقت مقصود ہو چنانچہ آیتِ گرامی سلاسیلہ و اغلالوں و سعیرہ میں کلمہ سلاسل جمع منتحل جمع ہونے کی بنا پر غیر منصرف ہے اور معروف قراءت میں یہاں تنوین پڑھی بھی نہیں جا رہی یوں ہی پڑھا جاتا ہے سلاسلہ و اغلالوں و سعیرہ لیکن بعض قراءات میں اسے اغلالوں کے موافق بناتے ہوئے اس پر تنوین پڑھی گئی ہے سلاسلہ و اغلالوں و سعیرہ دوسری بات جو ضرورت شیری کی بنا پر درست سمجھی گئی ہے وہ یہ کہ زبر زیر پیش کو کھینچ کر الف یا اور واؤ بنا دیا جاتا ہے اسی طرح جزم کی جگ یا یا واؤ کی آواز پیدا کی جاتی ہے زبر زیر پیش کو الف یا واؤ بنانے کو ہم یوں بھی تابیر کر سکتے ہیں کہ زبر جو کہ فتحہ قصیرہ ہے چھوٹا فتحہ اسے کھینچ کر الف یعنی فتحہ طویلہ بنا دیا جاتا ہے زیر جو کہ کسرہ قصیرہ ہے اسے کھینچ کر یا یعنی کسرہ طویلہ بنا دیا جاتا ہے پیش جو کہ ضمہ قصیرہ ہے اسے کھینچ کر واؤ یعنی ضمہ طویلہ بنا دیا جاتا ہے چنانچہ زبر کو کھینچ کر الف بنانے کی مثال کے طور پر شیر ہے قتم الحب زمانا ثم باہا وغدا فی طاعت الشوقی وراحا کہ اس نے ایک زمانہ محبت کو چھپائے رکھا پھر اظہار کیا اور شوق و عشق کی فرما برداری میں صبح کی اور شام کی اس شیر کے پہلے مسرے میں باہا یہ کوئی تسنیہ کا سیغہ نہیں بلکہ واحد مذکر غائب کا سیغہ ہے اور ہونا چاہیے باہا زبر کے ساتھ لیکن زبر کو کھینچ کے الف بنا دیا گیا اسی طرح دوسرے مسرے کے آخر میں راہا اصل میں ہے راہا لیکن زبر کو کھینچ کے الف بنا دیا گیا اس الف کو الف اشبع بھی کہا جاتا ہے زیر کو کھینچ کر یا بنانے کی مثال کے طور پر اشعار ہیں یا اعظم الناس احسانا الناسی و اکثرا الناس اغداعا عن الناسی نسیت اہدک والنسیان و مغتفر فاغفر فاول ناس اول الناسی کہ اے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں لوگوں میں سب سے بڑھ کر اور اے بھولنے والے سے چشم پوشی کرنے میں لوگوں میں سب سے بڑھ کر میں تیرا اہد بھول گیا اور بھول قابل درگزر ہے چنانچہ درگزر کر دے اس لیے کہ سب سے پہلا بھولنے والا انسانوں میں سب سے پہلا ہے یعنی حضرت آدم علیہ السلام جو کہ اول الناس اور اول بشر ہیں وہی سب سے پہلے بھولنے والے بھی ہوئے لہذا انسانوں میں بھول قابل درگزر ہے ان اشعار کے پہلے مسرے میں الناسی اصل میں ناسی کی سین کی نیچے زیر ہے لیکن اسے کھینچ کر یا اور کھڑی زیر کی طرح پڑا جا رہا ہے اسی طرح آخری مسرے میں اول الناسی کی سین کی نیچے زیر کو کھینچ کے بھی یا بنایا جا رہا ہے ضرورت شیری کی بنا پر تیسری مثال جس میں پیش کو کھینچ کر وہ بنایا جا رہا ہے ترجمہ کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ مائل ہو گئے اس شخص کی طرف جس کے پاس مال ہے اور وہ شخص جس کے پاس مال نہیں تو لوگ اس سے کنارہ کش ہو گئے مالو یہ مائل مستر سے جس کا معنی اگر الاسلہ کے ساتھ آئے تو راغب ہونا مائل ہونا اور اگر انک سلہ کے ساتھ آئے تو اعراض کرنا کنارہ کش ہونا ہے اس میں دوسرے مصرے میں کلمہ مالو اور تیسرے مصرے میں کلمہ مالو یہ اصل میں تو پیش کے ساتھ ہیں لیکن ان کو کھینچ کے واو بنایا گیا ہے دوسرے دو مالو جو کہ جم مذکر غائب کے سیرے ہیں ان کے ساتھ موافق بناتے ہوئے اور وزن پورا کرتے ہوئے ضرورت شیری کی بنا پر تیسری بات جو ضرورت شیری کی بنا پر جائز سمجھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بعض افعال میں آخر میں جزم ہونی چاہیے گرامر کے قائدے کے مطابق لیکن جزم کی جگ وہاں بھی یا کی آواز پیدا کی جاتی ہے چنانچہ شیر ہے وَإِمْ بُلِیتَ بِشَخْصِ اللَّا خَلَاقَ لَهُ فَكُنْ كَأَنَّكَ لَمْ تَسْمَعْ وَلَمْ يَقُولِي ترجمہ کہ اگر تُو ایسے شخص کے ساتھ آزمائش میں ڈالا جائے کہ جس کے پاس اخلاقیات کا کوئی حصہ نہیں تو تُو ایسا ہو جا کہ گویا تُو نے کچھ سنا نہیں اور اس نے کچھ کہا نہیں اس شیر کے آخر میں وَلَمْ يَقُولِي اصل میں ہے وَلَمْ يَقُل لم جازمہ کی وجہ سے آخر میں جزم ہونا چاہیے لیکن یہاں جزم کی جگ کھڑی زیر یا کہیے کہ یا کی آواز پیدا کی گئی ہے ضرورت شیری کی بنا پر اور قاسیہ کی ریائت رکھتے ہوئے چوتھی بات جو ضرورت شیری کی بنا پر اشعار میں پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم کم انتم جیسی ضمیروں کے آخر میں جزم کی جگ وَو کی آواز پیدا کی جاتی ہے ہمو کمو انتمو چنانچہ اس کی مثال کے طور پر شیر ہے سلام علیکم حل علی الہد انتمو امد دہر انساکم عوہود فخنتمو کہ تم پر سلام ہو کیا تم اہد پر قائم ہو یا زمانے نے تمہیں میرے اہد بھلا دیئے چنانچہ تم نے خیانت کی اس شیر کے پہلے مسرے میں ضمیر انتم ہے لیکن انتم کے میم کے جزم کو یہاں الٹے پیش اور واؤ کی آواز میں بدلا گیا ہے اسی طرح خنتم یہاں بھی میم پر اصل کے لحاظ سے جزم ہے یہ ماضی کا سیغہ ہے لیکن یہاں بھی میم کے جزم کو الٹے پیش یا واؤ میں بدلا گیا ہے خنتمو تو یہ کافیہ کی ریائت کرتے ہوئے ایسا کیا گیا ہے پانچمیں بات جو ضرورت شیری کی بنا پر اشعار میں جائز سمجھی گئی ہے وہ یہ کہ انہ انہ اور اللہ ان کلمات کا جو حمزہ ہے اسے تلفز میں حضف کر دیا جاتا ہے اس کی دو مثالیں پیش کی جا رہی ہیں پہلا شیر ہے فَلَوَنَّ مُشْتَاقًا تَكَلَّفَ فَوْقَمَا فِي وُسْعِهِ لَمَشَا إِلَيْكَ الْمِمْبَرُ اس میں ترجمہ ہے کہ اگر کوئی عاشق اپنی وسعت سے زیادہ کا تکلف کر سکتا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف ممبر چل کے آتا غالباً اس واقع کی طرف اشارہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باقائدہ ممبر بنا دیا گیا تو وہ تنہ خجور کا تنہ جس پر آپ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے اس میں سے رونے کی آواز آئی تو شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر کوئی بھی عاشق اپنی وسعت سے زیادہ کا تکلف کر پاتا تو شاید وہ خجور کا تنہ چل کے آپ کی طرف آ جاتا اس شیر میں فلو انہ ہے اصل میں شروع میں لیکن فلو انہ کو فلو انہ پڑھا جا رہا ہے اس میں دو تبدیلیاں ہوئی ہیں ایک تو لو کی واو کو زبر دی گئی ہے اور آگے انہ کے حمزہ کا تلفظ حضف ہو گیا ہے فلو انہ یہ ضرورت شیری کی بنا پر درست ہے دوسرا شیر ہے فخوز بحق قول فسفح بحلم کا انہو کہ تو اپنا حق لے لے ورنہ اپنے حلم کے بلبوتے پر اس سے درگزر کر تو اس میں واللہ اصل میں ہے وعللہ تو یہاں اللہ کے حمزہ کو تلفظ میں حضف کیا جا رہا ہے اور واو کو لام کے ساتھ ملا کر واللہ پڑھا جا رہا ہے تو یہ ساری تبدیلیاں وہ ہیں جو ضرورت شیری کی بنا پر اشعار میں جائز سمجھی گئی ہیں نمبر چھے بات یہ ہے کہ اشعار کے اندر اس بات کو درست سمجھا گیا ہے کہ ایک کلمہ کو دو حصوں میں اس طرح تقسیم کر دیا جائے پڑھنے کے اعتبار سے کہ اس کلمہ کا پہلا حصہ پہلے مسرے کے آخر میں پڑھا جائے اور دوسرا حصہ دوسرے مسرے کے شروع میں چنانچہ اس کی مثال کے طور پہ ایک عربی حمد پیش کی جا رہی ہے یا من يحل بذکره اقض النوائب والشدائد انت الرقیب على العباد وانت في الملكوت واحد انت المعز لمن اطاعك والمزل لكل جاہد فخفي لطفك يستعان به على الزمن المعاند انی دعوتك لهم من ججوشها نحو تطارد ففرج بحولك كربتي یا من له حسن العبائد انت المجسر والمسبب والمسہر والمساعد سبب لنا فرجا قریبا یا الہ لا تباعد کن راحم فلقد یئست من الاقارب والاباعد ثم الصلاة على النبی وآلہ الغرر الاماجد ترجمہ یا من يحل بذکره اقد النوائب والشدائد اے وزاد کے جس کے ذکر کے ذریعے مصیبتوں اور سختیوں کی گرہیں کھل جاتی ہیں انت الرقیب علی العباد وانت فی الملکوت واحد آپ ہی بندوں پر نگاہبان ہیں اور آپ ہی نظام کائنات میں یکتہ ہیں انت المعز لمن اطاع ولمذل لکل جاہد آپ ہی عزت دینے والے ہیں اس شخص کو جو آپ کی فرما برداری کرے اور زلیل کرنے والے ہیں ہر انکاری کو فخفی لطف کا یستعانو بھی علی الزمان المعاند آپ ہی کا خفیہ لطف یا مخفی مہربانی ہے جس کے ذریعے مدد چاہی جاتی ہے ہر معاند زمانے کے خلاف انی دعوتوک لیلہموم جو یوشوہ نحوی تطارد میں نے آپ کو پکارا ہے ایسے غموں کی طرف جن کے لشکر میری طرف بڑھ رہے ہیں ففرج بحولک قربت یا من لہو حسن العوائد اپنی قدرت سے قوت سے میری مصیبت کو دور کر دیجئے اے وہ ذات جس کی بڑی اچھی اچھی مہربانیاں ہیں انت المیسر والمسبب والمسہر والمساعد آپ ہی آسانی دینے والے ہیں آپ ہی مسبب الاسباب ہیں آپ ہی سہولت پیدا کرنے والے اور آپ ہی معاور و مذدگار ہیں سبب لنا فرجا قریبا یا الہی لا تباعد میرے لئے ایسی قریبی کشادگی پیدا فرما دیجئے اے میرے الہ جو اور اس میں دوری نہ کیجئے قرراحمی فلقد یعست من الاقارب والاباعد ہم کرنے والے ہو جائیے اس لیے کہ میں قریبی لوگوں سے اور دورورے لوگوں سے یعنی دوستوں اور دشمنوں دونوں سے مایوس ہو چکا ہوں سم صلی اللہ علی النبی وآلہ الغرار الاماجد پھر درود و سلام ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی اس آل پر جو کہ روشن اور بزرگ و برتر ہیں ان اشار میں سے بعض اشار کے اندر کلمات دو مصروں میں تقسیم ہو رہے ہیں جیسے دوسرے شیر میں علل عبادی یعنی الف لام پہلے مصرے میں پڑا جائے گا اور عباد کا لفظ بقیہ مصرے میں اور تیسرے شیر میں لمن اطا آقا اطا آقا میں سے اطا پہلے میں اور آقا دوسرے مصرے میں اور چوتھے شیر میں یستع نو یستع پہلے میں اور نون پیش نو یہ دوسرے مصرے کا حصہ ہے اس سے اگلے شیر میں لل حمو م حمو پہلے مصرے میں اور م دوسرے مصرے میں پڑا جائے گا اور ایک شیر چھوڑ کے اگلے شیر میں وَلْمُسَبْ بِ بُو مصب بی پہلے میں اور بُو دوسرے مصرے کا حصہ ہے اور اس کے آگے قریباً قریب پہلے میں اور بند دوسرے مصرے میں پڑا جا رہا ہے یا اس تو یا اس پہلے میں اور تو دوسرے مصرے میں پڑھا جا رہا ہے تو اس طرح ایک کلمہ کا دو مصروں میں تقسیم ہونا یہ ضرورت شیری کی بنا پر جائز سمجھا اور رکھا گیا ہے تو الحمدللہ جی مفتی صحیح صاحب کی زبانی آپ نے مشکوں کی حل جو ہیں وہ دیکھ لی ہیں تو الحمدللہ جی عربی کا مولم حصہ چہارم کتاب جو ہے وہ ہماری مکمل ہو گئی ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے توفیق دی ہمیں عربی کا مولم جو کہ ایک بہت ہی خوبصورت کتاب ہے اور اگر دیکھا جائے تو اس کے پہلے تین پارٹس تو ہمارے لیے آسان تھے لیکن چوتھے پارٹ میں ہمیں واقعی بہت مشکل پیش آئی ہے لیکن بہت حال میں مفتی صحیح صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اس پارٹ کو سال کرانے میں بہت مدد کی ہے اور اپنا حصہ ڈالا ہے اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے تو آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے ان لیکچرز کو دیکھا اور ان کو پڑھا اپنی دعاوں میں خصوصی طور پر یاد رکھئے گا سبحانک اللہم وابی حمدی کا اشد اللہ الہ الا انتا استغفرکا باتوبو الیک